الحمدللہ رب العالمین و العاقبت للمتقین والسلاة والسلام على سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله و اصحابه الذین قاموا بہتدائی الدین وعلينا معهم الہ یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فلہو خیر منها وهم وهم من فضعی یوم اذن آمین صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی علمین الدین ونحن علی ذلك ما قال من الشاہدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار سید ابرار و اخیار شہن شاہدی وقع کائنات کی ابلین فصل بہار شفیع امت نبی رحمت تاجدار رسالت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار فرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیس کریں پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مکمات و حب و طبع بے انتو صلی علیہ سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلک و صحابک یا حبیب اللہ ہمیں کرنا ہے شہن شاہِ بطحہ کی رضا جوئی ہمیں کرنا ہے شہن شاہِ بطحہ کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتِ پروردگار اپنی طریقِ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہِ ناکامی طریقِ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہِ ناکامی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اپتدار اپنی حبیبی یا رسول اللہ کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو تمہیں سے رحمتُ لِلعالمی ہو اغسنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ امددنی یا رسول اللہ اغسنی یا حبیب اللہ فرش والے تری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تری شوقت کا علو کیا جانے خسروارش پہ اڑتا ہے پھریرہ تیرا درودِ پاک سنائے صلی اللہ علی نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ قرآن کریم اللہ رب العالمین اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ موجزہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے وہ سب کچھ بیان فرمایا جس کی ہمیں قیامت تک ضرورت ہو سکتی ہے یا یوں کہیے کہ اللہ تعالی عز و جل نے ہمیں یہ وہ ذاقتہ خیات عطا فرمایا جس میں اللہ تعالی عز و جل نے وہ تمام قیمتی تدابیر نفس تعلیم فرمائے جو ہماری صلاح فلاح اور انجاہ کے لئے دونوں جہان میں ضروری تھے اور کام آنے والے تھے کوئی چیز اللہ رب العالمین کوئی شیک کوئی حال کوئی زمان ایسا نہیں چھوڑا جس کا اللہ رب العزت نے اس میں بیان نہ فرما دیا اللہ تعالی عز و جل کے ارشادات سے یہ ظاہر و باہر ہے کہ تخلیق انسانی کا نقل کرنا مذاب بنانا اس جیسی کسی دوسری شکل و صورت کو بنانا یہ سب انسانوں کے لئے ناجائز و حرام ہیں خاص کر مسلمان جن کے لئے قرآن کریم ایک ایک حرف پر ایمان رکھنا ضروری ہے قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں جسے بندہ یہ کہ سکے کہ یہ ایمان میں داخل نہیں قرآن مکمل منزل من اللہ ہے آپ کا پیارا رب عز و جل فرماتا ہے وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کوئی خُشْخُشْخُشْ ایسا نہیں جسے ہم نے اس مبارک وارشن کتاب میں بیان نہ کر دیا ہو اور ارشاد فرماتا ہے تِوِعَانًا لِكُلِّ شَيْد ہر چیز کا اس میں واضح ہے آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے تِلْكَلْ اَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں آج کا غریب آنے والے کل کا امیر ہو سکتا ہے آج کا کمزور کل کا طاقتور ہو سکتا ہے آج کا طاقتور کل کا کمزور ہو سکتا ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے انسان کو ظلم سے سکم سے جبر و تعدی سے جھوٹ سے چغلی سے غیبت سے وہ تمام عیوب جو انسان میں نقصان کا باعث ہے پاہ وہ دنیاوی اعتبار سے نقصان کا سبب ہو یا آخرت کی وجہ سے نقصان کا سبب ہو اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو مخلوق پیدا فرمائی اس کا کوئی بدل نہیں انسان ہوائی جہاز تو بنا سکتا ہے لیکن جگنو نہیں بنا سکتا حوائی جہاز اڑانے کے لئے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ پیٹرول کی ضرورت ہوگی بغیر اس کے جہاز زمین سے اڑ نہیں سکتا یہاں بھی خدرت کا یہ کرشمہ دیکھئے کہ آپ نے مشین بنا لی لیکن اللہ کی عطا کردہ طاقت کے سوا وہ پرواز نہیں کر سکتی اور اللہ رب العزت نے جگنو بنایا ہے اس جگنو کی نقب کرنے سے انسان عاجز و خاصر ہے اس کی ہر مخلوق اپنی جگہ بے مثل ہے مچھر بنایا ہے ایک چھوٹی سی عاجز مخلوق ہے تولو تو تولا نہ جائے ناپو تو ناپا نہ جائے بڑی بڑی طاقتیں کوشش کرتی ہیں کہ اسے اس حتم کر دیا جائے لیکن ممکن نہیں کیوں؟ اس لئے یہ خلقِ الٰہی ہے اللہ رب العزت نے اسے تخلیق فرمایا اس نے اسے زندگی عطا کی اور اس کی کیا کیا حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں ان حکمتوں کو اللہ خوب جانتا ہے ہم عاجز بندے ہیں ہماری سمجھیں کم ہیں ہماری عقل ناطس ہے اس لئے ہمارے پروردگار نے ہمیں یہ دعوت دی ہے کہ تمہیں ہم نے عقل عطا کی طاقت عطا کی دل عطا کیا ارادے عطا کیے لیکن ان سب کے باوجود تمہیں ہم نے آزاد نہیں رکھا بلکہ احکام شریعت کا پابند بنایا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلا نے اسلام کو پسند کیا فلا نے اسلام کو پسند کیا پسند کرنا اور ہے پسند ہونا اور ہے اور اسلام کا پابند ہونا اور ہے محض پسند کرنے سے بندہ مومن نہیں ہو جاتا مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک کہ وہ اسلام کا پابند نہ ہو ایسا پابند ایسا پابند کہ اللہ و رسول نے جسے حلال کیا اسے حرام کہنے والا مسلمان نہیں رہتا اور جسے اللہ و رسول نے حرام قرار دیا اسے حلال کہنے والا بھی مسلمان نہیں ہوتا یہ سب ضروریات دین سے ہیں ان کا انکار نہ کیا جائے ہاں ایک بات ہے ایک عمل ہے اعتقادی تو وہ یہ ہے کہ شراب حرام ہے سود حرام ہے تو ہم اسے حرام مانیں اور اس سے اجدناب کریں لیکن اعتقادی طور پر حرام مان لینے سے وہ مومن تو کہلائے گا لیکن اگر عاملن اس نے سود کھایا شراب پی تو یہ حرام کا مرتقب ہو کر اللہ و رسول کا پرلے درجے کا نافرمان اور بادی کہلائے گا اب اللہ تعالیٰ عزوجل اس پر ابتلاع اتارے گا بلائیں بھیجے گا برے عامال کی صدا دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوتی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ رب العالمین کتاب مبین میں صاف لفظوں میں شاعت فرما رہا ہے وَمَا فَعَبَكُمْ مِنْ مُصِيبَةَ فَبِمَا قَسَبَتْ اَعْدِيكُمْ وَيَعْفُواً انکدیر تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں بلائیں آتی ہیں آفتیں آتی ہیں یہ تمہارے برے عامال کا بدلہ ہیں اور اللہ کریم فرماتا ہے بہت سی خطائیں تو وہ ہیں جنہیں ہم اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں اور معافی کے دروازے کس درجہ کھو کشادا ہیں اللہ رب العالمین ایک آیتِ طیبہ میں فرماتا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ نیک عامال برائیوں کو مٹا دیتے ہیں اسی لئے علماء فرماتے ہیں اگر کناہِ کبیرہ ہو جائے تو اس کے لئے توبہ ضروری ہے ماجد ہے توبہ کرو اور توبہ کی قبولیت کے لئے کیا عمل مفید اور معاون ہے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنا عامالِ صالحہ کرنا خیرات کرنا تاکہ اللہ تعالی عز و جل ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ایک آیتِ طیبہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِسَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْعَنْفُسِ وَالْقَمَوَاتِ وَبَشْرِصْتَابِرِينَ ہم ضرور ضرور تمہیں آدمائیں گے بِسَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ تمہارے دلوں میں کسی چیز کا خوف ڈال کر وَالجُوع اور بھوک کی تکلیف دے کر وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کا نقصان دے کر وَلَنْفُسِ وَالْقَمَا اور تمہیں جانی نقصان دے کر اور تمہارے پھلوں میں باغات میں نقصان دے کر وَبَشْرِصْتَابِرِينَ تو اے حبیب پاک آپ خوشخبری سنا دیجئے سب روابوں سے کیا مطلب اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی اس کی شرائط تیہ کر دی دیوانے پر نماز نہیں بچے پر نماز نہیں ہے نا صفی پر نماز نہیں اس لیے کہ اس سے یہ خدرت عطا نہیں کی گئی وہ مکلف شرائی نہیں ہیں اسی طرح زکاة فرض ہے لیکن سب پر نہیں زکاة ان لوگوں پر فرض ہے جو ہوائجِ اصلیہ کے علاوہ بقدرِ نصاب مال کے مالک ہو خواہ وہ مال ان کا سونے کی شکل میں ہو چاندی کی شکل میں ہو پیسے کی شکل میں ہو یا وہ مال اسبابِ تجارت ہو کپڑے کی دکان ہے لاکھوں کا مال ہے اللہ رب العالمین نے غریب پر ذکاة نہیں رکھی بلکہ مالداروں کے مال میں اللہ تعالیٰ عز وجل نے غربہ کا حصہ رکھا اللہ رب العالمین فرماتا جائز نہیں سوال کسے جائز ہے جس کے پاس وہ اس درجے پر ہے کہ وہ مسکین ہیں ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی اس کے پاس نہیں جب بھوکا رہنے کی معاملہ پیش آ جائے اور اس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانے کو نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے سوال کر لے کہ بھائی مجھے کچھ دو تاکہ میں کھانا کھا سکوں کھان پان کر سکوں میرے بچے کھاپی سکیں اور اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا وَأَمَّا سَعِلَا فَلَا تَنْهَا اگر کوئی تم سے حاجتمند سوال کر لے مانگ لے تو اسے جھڑکو من اور اگر اس کے پاس کھانے پینے کے لیے ہے تو اسے سوال جائز نہیں مالک ہکھا کرنے کے لیے سوال جائز نہیں جب تک اس کے پاس کھانے پینے کے لیے اسباب ہیں تب تک سوال جائز نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نے ایک صحابی حاضر ہوئے کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب مجھے بھوک نے پریشان کیا یا رسول اللہ دنیا اپنی وسطوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی میرے لیے اسبابِ راحت کیجئے میری سلامتی کا کوئی ذریعہ بتائیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریم اور جب بات تھے ایسا جود و کرم کرنے والے کے انسانوں میں ان جیسا جود و کرم کرنے والا نہیں ملتا اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیر کے بارگاہ میں آنے والوں کو جب ان کے پاس موجود ہوتا تو سرکار بے حساب اتا کر اللہ ورماتا وما نقمو منہما نغناہم اللہ ورسول منافقوں کو یہی تو برا لگا کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مومنین کو غنی کر دیا اللہ کے حبیر کی بارگاہ میں جب انہوں نے سوال کیا سرکار کے پاس اس وقت ظاہرا مال موجود نہ تھا کہ سرکار اتا فرماتے اللہ کے حبیر نے فرمایا کیا تمہارے پاس اسبابِ بیعت میں گھریلو سازو سامان میں بھی کچھ نہیں ارز کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک لکڑی کا پیالہ ہے سرکار نے فرمایا جاؤ وہ لیا آو اب میرے آتا نے اپنے دست کرم میں وہ پیالہ لے لیا اور ارشاد فرمایا یہ پیالہ میں بیچ رہا ہوں ہے کوئی جو اس کی تیمت لگائے اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس طرح فرماتے رہے یہاں تک کہ ایک شخص آگے آئے ارز کیا یا رسول اللہ میں اس پیالے کو ایک درہم میں لیتا ہوں سرکار نے فرمایا کوئی ہے جو اس سے تیمت بہا کر لے ایک صاحب نے کہا میں ڈیڑھ درہم میں لیتا ہوں پھر سرکار نے فرمایا اور کوئی ہے جو اس سے بھی زیادہ تیمت پر لے تو ایک شہابی ارد جدار ہوئے یا رسول اللہ میں دو درہم میں لیتا ہوں پھر سرکار نے تھوڑی دیر توقف فرمایا اس کے بعد وہ دو درہم لے کر پیالہ انہیں دے دیا اور ان صحابی سے فرمایا کہ لوگ ایک درہم سے کھانے پینے کا سامان گھر دیا اور ایک درہم سے کلہاری خرید کر لاؤ انہوں نے ایک درہم سے جو اور کچھ گھرے لو سامان خریدہ کھجوریں وغیرہ اور گھر دے کر چلے آئے سرکار کی بارگاہ میں ایک درہم میں کلہاری خرید کر پیش کی اللہ کے محبوب نے ایک لکڑی کا دستہ خود اپنے دست مبارک سے اس میں لگایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو محنت کرنے والے محبوب ہیں سوال کرنے والے پسند نہیں ہیں تو تم اللہ اللہ کے فضل سے اب اس کلہاری کے مالے کو جنگل میں جاؤ لکڑی کٹ کر لاؤ اور اس سے بیچ کر اپنا گزر بسر کیا کرو گویا ایک اللہ کے حبیب نے انہوں نے مستقل کام تعلیم فرما دیا اس کے بعد وہ لکڑیاں کٹ کر لاتے بیچتے کچھ دن کے بعد وہ خوشحال ہو گئے اسلام ایسی نظر رکھتا ہے کہ کسی بندہ مومن کو نہ خوشی میں نہ غمی میں آزاز نہیں چھوڑا بلکہ ہر ہر محل کی رحمائی کی ہے اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد سرماتا ہے یا ایوہ الذین من استعینوا بالصبر والصلاح اے ایمان والو سبر سے اور نمات سے مدد چاہو کیا مطلب اللہ تعالیٰ عز و جل ان لوگوں کی مدد بہت جلد فرماتا ہے جو مشختت اور مصیبت میں سبر استیار کریں اور نماز کی پابندی ہر حال میں کریں ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تو قرآن کریم میں وعدہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل نے مومنین سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم تمہیں دنیا کی خلافت اور بادشاہ شتا کریں گے مگر کب جب تم اپنے مولا کے مطی و فرما پر دار ہو ایک آیتِ طیبہ میں فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا تم کامیاب ہوگے تمہارے لیے ہی کامیابی ہے شرط یہ ہے کہ پکے مومن بن جاؤ مومن کا معاملہ کیا ہے وہ اپنے مولا کی نافرمانی نہیں کرتا اللہ رب العالمین کے احکام کی ہم کس درجہ بے پرواہی کے ساتھ نافرمانی روزانہ کرتے ہیں اور اس کے انعامات دیکھئے عارف باللہ شیخ سعیدی شیرازی علیہ الرحمت الباری سے کسی نے معلوم کیا کہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا حق کیا ہے تو آپ نے فرمایا حدیثِ طیبہ میں تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر کسرتِ شکر کرو اب کسرت کی کوئی مقدار نہیں جتنا زیادہ کرو گے مفید ہے اور اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے لائن شکر تم لازیدنکم اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور زیادہ کروں گا اور زیادہ بہادوں گا اور اگر تم چاہتے ہو کہ فطیر کی رائے سنو تو سنو اللہ کی نعمتوں کو ہم پہچانتے نہ دینا فرماتے ہیں اگر ہمارے جسم کا روان روان زبان ہو جائے اور ہر روئے کو اللہ تعالی ہزاروں زبانیں عطا کر دے جسم پر جو باری بال اور روان ہے اسے کون شمار کر سکتا وہ فرماتے ہیں اگر تمام روان زبان ہو جائے اور اللہ تعالی ہر ہر ایک بال کو ہزاروں زبانیں عطا کرے اور ہم اس کی نعمتوں کا شکر عطا کریں تو اس کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ہم شکر کا حق عطا نہیں کر سکتے پھر فرماتے ہیں کہ عارفوں کی نگاہ میں شکر کا یہ مقام ہے کہ اس طرح تہچانو ہر نفسے کے اندر اومی ربط ممددِ حیات و ہر نفسے کے بیرومی آیت موجبِ حیات پس در ہر نفسے دو دیستے موجود و بر ہر دیستے شکرِ واجبت وہ فرماتے ہیں غور کرو تو انسان جب سانس اندر لیتا ہے تو یہ زندگی کا باعث ہے اگر سانس اندر چلا جائے کہ آج باہر کا ماحول تو بڑا تھنڈا ہے یہاں راہ تو گرمائی ہے اپنے باہر نہیں جاتا تو اگر کسی کا سانس اندر ہی اٹک جائے تو وہ زندہ رہے گا پھر وہ سانس باہر آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ ہر نفسے کے بیرومی آیا موجبِ حیات جس طرح سانس کا اندر جانا زندگی کا باعث ہے ایسے ہی اس کا باہر آ جانا بھی باعث ہے زندگی کا تو اس سے ظاہر ہوا کہ ہر ایک سانس میں دو زندگیاں اللہ تعالی آتا فرماتا ایک جب سانس اندر لیا جاتا اور ایک جب باہر آتا تو فرماتے ہیں کہ انصاف تو یہ ہے کہ جب ایک سانس میں دو زندگیاں ہیں تو ہر زندگی پر کم از کم ایک سجزہ شکر کا یا ایک کلام شکر ادا کرنے کا ہر بندہ مومن کو اپنے اوپر لازم سمجھنا چاہیے اسی طرح ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایک گھنٹے میں کس قدر انسان سانس لیتا ہے سبحان اللہ اور ہر سانس میں دو زندگیاں ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے بیش قیمت زندگی ایک سانس میں دو بار عطا کی اگر کسی انسان کی جان جا رہی ہو اور کوئی ڈاکٹر اس سے کہے کہ تو اپنی زندگی میں کمائی دولت کس قدر مجھے دے دے گا اگر تیری جان بچا لی جا تو میں سمجھتا ہوں وہ کہے گا کہ میں ساری دولت تمہیں دے دوں گا لیکن اللہ کریم نے یہ زندگی جیسی عظیم نعمت خاص اپنے فضل سے عطا کر رکھی ہے اور ہماری دفلت کا یہ حال ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے اعلان کے مطابق ہماری گاہ بگاہ آزمائش فرمارنا ہے اور اس آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے شبر اور شکر کا حکم دیا ہے میں ارز کر رہا تھا جس طرح نماز فرض ہونے کے لیے شرائط ہے زگاہت فرض ہونے کے لیے شرائط ہے اور حج فرض ہونے کے لیے شرائط ہے شرائطِ وجوب الہدہ شرائطِ عدا الہدہ اور شرائطِ قبول الہدہ سبحان اللہ تو بلا تشبیح اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہر انسان کا ایک دائرہ اختیار بنایا ہے اسے اس دائرے سے تجاوز نہ کرنا چاہیے یہ دین کا بھی قانون ہے اور دنیا کا بھی قانون ہے سو دھندی میں یوں کہلو کہ جو اپنے عدی کا اچھے ترکا الہنگن کرتا ہے وہ مجرم کہلاتا ہے ایسا ہی اسلامیات میں قانونِ اسلامی کی مخالفت عمل سے کرنے والا گناہگار کہلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ عز و جل بار بار ہمیں حکم فرماتا ہے کہ اپنے مولا کو راضی کرو اپنے مولا کو راضی رکھو اللہ کے غدب اور ناراضی کے کام نہ کرو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عامالِ صالح کی توفیق اطاف فرمائے قطبہِ مسنونہ کے بعد جس آیتِ بینا کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا اس آیتِ مبارکہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے من جا دل حسنت فلہو خیر من ہا جو ہماری بارگاہ میں نیکی لاتا ہے ہم اس سے اچھا عجر و ثوابتہ فرماتے ہیں بعض لوگ عجیب قسم کا کلام کرتے سنے جاتے ہیں اور ان کی زبان سرپٹ گھوڑے کی طرح دوگتی ہے یاد رکھو مسلمان عام انسانوں کی طرح نہیں اس کے کان شریعت کے تابدار ہیں اس کی آنکھ شریعت کی تابدار ہے اس کی زبان شریعت کی تابدار ہے اس کا ہاتھ شریعت کا تابدار ہے اس کا پاؤں شریعت کا پابند ہے اگر اس نے پاؤں اپنا خلاف شرع اٹھایا تو یہ گناہگار ہوا ہاتھ خلاف شرع چلایا تب بھی گناہگار ہوا اور نگاہ ایسی چیزوں کو دیکھنے پر ڈالی جنہیں شریعت تاہرہ نے دیکھنے سے منع ہی نہیں فرمایا بلکہ سخت ملامت اور لعنت فرمائی ہے اَن نَاظِرُ وَالْمَنْزُورُ لَعْنَ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَ وَالْنَّاسِ اجْمَعِينَ آج کل کے جو شوق ہیں میں ممبر مصطفہ پر بیٹھ کر کیا بیان کروں ان موبائلوں پر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا دکھانے والا اور دیکھنے والا دونوں اللہ اور اللہ کے رسول اور تمام لوگوں کی لعنت کے مستحد ہو جاتے ہیں اس لئے میں نے ارز کیا کہ مسلمان آزا و جوارح میں اسلام کا پابند ہے شریعت تاہرہ ہر چیز کے دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی بلا تشبیح زبان کا بھی یہی حال ہے اللہ کے محبوب ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے اس قدر کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بلا تحطیق اور بلا تفحص کے جیسی سنے ویسے آگے ذکر کر دے بعض لوگ محبت کے تقاضے کو پورا یوں کرتے ہیں کہ کسی نے کسی کی عدم موجودگی میں اسے برا بھلا کہا یہاں تک کہ سب بو شتم گالی گلوچ کیا تو وہ خیر خواہ بن کر سناتے ہیں فلان ایسے کہہ رہا تھا اللہ کے حبیب نے فرمایا اس نے تو پیچھے کہا لیکن تیری جرت کیسی ہے کہ تُو سامنے کہہ رہا ہے اللہ کے محبوب نے خدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان یا ہاتھ سے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے اس کے بھائی کو عذیت نہ پہنچے اور زبان کو ہاتھ پر مقدم کیا ہاتھ کا ذکر مادنے ہیں زبان کا پہلے ہاتھ کی رسائی جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تک عذاب میں کام کرتی ہے لیکن زبان یہ تو پردیس میں بیٹھنے والوں کو بھی عذاب دیتی ہے قبر میں سونے والوں کو بھی عذاب دیتی ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا زبان کی بہت زیادہ احتیاط کرو اور آج حال یہ ہے کہ بات سنی اور نقل کر دی تحقیق کی تفتیش کی تفاہس کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور کبھی اس خسلت سے بڑا نقصان رومہ ہو جاتا کبھی بڑا نقصان پیش آ جاتا ہے برائیاں سنو تو اللہ کے محبوب کا کیا حکم ہے بری بات کسی سے سننے میں آئے یا دیکھنے میں آئے تو اللہ کے حبیب فرماد تیں دعما کا درہا جو آلودہ چیز ہے بری چیز ہے اسے چھوڑتے خود ماہ صفحہ اور جو اچھی چیز ہے اسے اختیار کر اسے لے لے اسلام ایسا پاکیزہ مذہب ہے کہ یہ ہماری روح کی والیدی کا پورا انتظام و اسلام فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن و اسلام المرگے انیت روکا من لا یعنی ہے بہترین مسلمان وہ ہے اچھا مسلمان وہ ہے کہ ہر اس چیز تو چھوڑ دے جو بے مقصد اور بے فرطہ اسے ہم بیڑی پر بھی چسپہ کر سکتے ہیں بیڑی پینے سے کوئی فائدہ آج تک کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا مجھے یاد ہے میں نے کسی رسالے میں ایک مضمون پہا تھا کسی بڑھے سے اس کے بچے کہتے تھے کہ اب با بیڑی مت پیا کرو 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 تو یہ بات سنتے سنتے انہیں جوڑ شایا اور وہ ایک دن حکیم صاحب کے پاس گیا کہا حکیم صاحب میرے بچے میری بیڑی کے بارے میں بہت والفال فکتے ہیں مجھ سے ماں کرتے ہیں بیڑی پینے کو کچھ فائدے مجھے بتا دو اس کے تاکہ میں اپنے بچوں کو جواب دوں کہ بیڑی پینے کا یہ فائدہ ہے تو حکیم صاحب نے کہا کہ آپ کو میں فائدے بتاتا ہوں یہ الگ بات ہے کہ آپ کے بچے اسے قبول نہ کریں گے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب آپ بڑھاتے کو پہنچیں گے تو اس وقت آپ کے گھر چور نہیں آئے گا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ بڑھے ہو جائیں گے تو کتہ تمہارے قریب نہیں آئے گا وہ لئے تو بڑا کام کی بات ہے تو حکیم صاحب نے کہا بات پوری بھی تو سن لو بڑھاتے میں اتنا خانسے ہی خانسیں گے آپ کہ خانسنے کی وجہ سے چور پہلے ہی سمجھ لے گا کہ جاگ رہا ہے اب اسے تم فائدہ سمجھو یا نقصان سمجھو اور کتہ اس لئے قریب نہیں آئے گا کہ بلا ٹنڈے کے تم چل نہیں پاؤ گا پھپڑے خراب ہو جائیں گے کمر جھک جائے گی اور ٹنڈے کے سہارے کی ضرورت ہوگی تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو حکیم صاحب سن کے لڑکے میرے اور زیادہ بھگ جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ بات یہی سچ ہے کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ لوہے کا انجن جو ڈیزل یا پیٹرول سے چلتا ہے جو دھوان اس سے بنتا ہے اسے وہ انجن باہر پھیکتا ہے سائلنسر کے ذریعے اور تم دھوان اندر لے جاتے ہو اور تمہارے پھیکڑوں کی نصے سے بڑی لطیف اور نادک ہیں جب فولادی انجن دھوئے کو برداش نہیں کر سکتا تو تمہاری یہ نصے کس منزل کو پہنچیں گے میرے عرض کرنے کا یہ مقصد تو نہیں کہ میں بیلی پینے کو حرام بتا رہا ہوں لیکن اسلامی تعلیمات میں یہ بڑی پیاری بات ہے کہ جہاں رسوعی کے ناکے کی برابر بھی آپ کا مقصان ہے تو شریعت کا انتباہ وہاں موجود ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا بہترین مفلمان وہ ہے کہ وہ ہر اس کام کو چھوڑ دے جس سے کوئی فائدہ نہ ہو تو جو کام ہمارے اس طرح کے ہیں جن سے ہمیں فائدے کے بجائے نقصان ہیں انہیں بدرجِ آتم ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اور جو کام اس سے بہت بڑے ہیں پہاڑ کی برابر جیسے گالی دینا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تعالی اس کی توقیر اٹھا لیتا ہے یعنی اس کی بیزدتی عام ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی اس کی ہمت پست کر دیتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا کوئی یہ نہیں کہتا کہ دادا گالی ارشاد فرما رہے ہیں بلکہ گالی بولنے کا انجام یہ ہے کہ پوتا کہتا دادا گالی بک رہے ہیں اور یہ آپ کو جانتے ہیں کہ بکنا اور فرمانا تو بے توقیری تو لفظوں کی ترتیب ہی سے ظاہر ہوئی میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسلام ایسا پاکیدہ مذہب ہے کہ آپ کو آپ کے مال کی آپ کے جان کی حفاظت کا حکم دینا ہے اور جب تک شریعت طاہرہ آپ کو اجازت نہ دے آپ کو اقدام بغیر شرعی اجازت کے اگر کرتے ہیں تو اس میں آپ کا دنیاوی یا دینی نقصان ضرور ہے اور یہ تو اس سے زیادہ بری بات ہے کہ جو لوگ شرعی حدود میں رہ کر قانونِ الہیہ کی پابندی کریں قانونِ مصطفیٰ کی پابندی کریں آپ خلافِ شرع کام کر کے انہیں برا بھلا کہو اور یہ کہو کہ دیکھئے ان لوگوں کا کیا حال ہے ہم نے تو یہ بہادری کا کام انجام دیا اللہ تعالیٰ عزوجل ہمیں اور آپ کو آمالِ صالحہ کی توفیق اتا فرمائے کتنے ہمارے بھائی ہیں جو وہ کام کرتے ہیں جس جو ان کے مال کا وہ خود ہی نقصان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے قرآنِ کریم نے بار بار تاقید فرمائی کہ ادارتِ مال حرام ہے ادارت کے معنی ہے مال کو ضائع کرنا اب جس طرح بھی ہو مال کا ضائع کرنا یہ بھی ہے کہ آپ اپنی خوشی کے لیے شیطان کو خوش کریں انار اور آتش بازی میں اپنا پیسہ جلائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آگ اچھلتی ہے بھڑکتی ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے اور دامن کی ہوا دیتا ہے اور آگ کی بگو دور دور تک پھیلتی ہے اور جو چیز اس کی ذکر میں آتی ہے وہ جل کر خاک ہو جاتی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ آگ بجھانے والا اگر کہیں اتفاق سے آگ لگ گئی اور آپ نے اس کے بجھانے میں مدد کی تو ایسا ہے جیسے مجاہد فی صلی اللہ جیسے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والا اسی طرح بہت سے وہ عمال جنہیں ہم خود حطیر یا ادنا درجہ میں دیکھتے ہیں کبھی وہ عمال اس قدر مفید ثابت ہوتے ہیں کہ بندے کی زندگی بدل دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے سمجھانے اور حکام شریعت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور جان کر عمل کی سعادت نصیف فرمائے ایک وقت کی نماز قصدن ترک کرنے والے کے بارے میں سرکار سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ بے نمازی ہے کیا یہ تو فرمایا ایک وقت کی قصدن نماز ترک کرنے والا بے نمازی ہی ہے اب اگر وہ چند نمازیں ادا کرتا ہے اور ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے سمجھتا ہے میں نمازی ہوں تو یہ اس کی غلط فہمی ہے اللہ کے محبوب نصاب لفظوں میں ارشاد فرمایا جس نے نماز کو ضائع کیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں اسی طرح آج کل خوشگپیوں میں جھوٹ بول کر ہسانے کا بھی ایک لئے بات ہے میرے آدھا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں کو جان بوجھ کر جھوٹ بول کر ہسائے تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کو مسخرہ فسند نہیں مسخرہ اردو زبان میں اسے کہتے ہیں جو بے بات کی بات بنا کر لوگوں کو بے بچا ہسائے اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ نہ ہسیں ہر اس بات پر ہسیں جو اللہ کے شکر کی ہے جو مسرد کا باعث ہے خوشی کا سبب ہے لیکن اللہ کے حبیب کے ہسنے کو یاد کیا کرو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیاتِ طیبہ میں کبھی اس طرح کھل کھلا کر نہ ہسے کہ ان کے تواعن یا زواحق ظاہر ہوں بلکہ حدیث کے الفاغ جن جن حدیث میں سرکار کا مسرور ہونا یا مسکرانہ ذکر ہے وہاں ہے فَتَبَسَّمَا رسول اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار نے تبسم فرمایا اور تبسم کا لفظ عربی میں آتا ہے ایسی ہسی پر کہ ہونٹ صرف اس درجہ کھلے کہ سنایا علیہ السفل اور اس کے برابر کے دانت دیکھیں اور نوکدار جو کھیلے ہیں یہ دانت نظر نہ آئیں اب آپ سوچئے ہمارا ہسنا اللہ کو کتنا پسند اور کیسی ہسی ہم ہستے ہیں یہ اسلام کی پاکیزگی ہے کہ اس نے ہمیں ہر ہر موقع کے عداد تعلیم فرمائے اور یہ ہماری اسلام کے ساتھ بے وفائی ہے بے ردتی ہے کہ ہم ایسے ایسے کاموں میں منہمک ہیں جو مسلمان کی شان کے لائے نہیں اور جب اللہ تعالیٰ عزوجل نافرمانی و قوام دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عزاب بھیجتا ہے قرآن کریم میں صحیح آیت ہے کہ تمہیں کسی بدعمل کی بدعملی نقصان نہ دے گی اگر تم ہدایت پر قائم ہو لا یدوکم ازاہ تہدئی تم جب تم ہدایت پر ہو تو تمہیں یہ چیز نقصان نہ دے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ عزوجل نے اشارت فرمایا کہ اگر تم اس برائی کی برائی بیان نہ کرو گے اور لوگوں کو اس برائی سے نہ روکو گے تو جب اللہ تعالیٰ اس برائی کی وجہ سے عزاب بھیجے گا تو اس کی زد میں تم بھی آؤں گے اس لئے اللہ کے حبیب نے حکم فرمایا کہ جو بھی خلاف شراب بات دیکھو اس پر اپنے مسلمان بھائی کو روکا کرو اور ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ جب کوئی آخرت کے نقصان کی بات سے آگاہ کرے تو اس پر ناراض نہ ہوں بلکہ بطیب خاطر خوشدلی سے اسے قبول کریں بلکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص آپ کو اچانک گڑھے میں گرنے سے روکے اور آپ اس سے بے خبر چل رہے ہوں اور اس کا روکنا اس قدر بے ساختہ ہو کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کھیچ لے اب آپ جب ناراضی کی ارادہ کریں اور آپ کے تیور بدلیں تو وہ اشارے سے کہے کہ میں نے اس وجہ سے ایسا کیا کہ آپ کا پاؤں گڑھے میں جاتا اور آپ گر جاتے تو سو سو طرح آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں ایسا ہی جب دنیا بھی نقصان پر شکر گزار ہوتے ہیں تو جو بھائی آخرت کے بڑے نقصان سے آگاہ کرے اس پر بھی شکر گزار ہوا کریں اور اللہ کے حبیب نے تو یہ اشارت فرمایا مَلْ لَمْ يَسْكُرِ النَّاسْ فَلَمْ يَسْكُرِ اللَّهِ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا تو ایک دوسرے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو کہ اس کا دینی یا دنیا بھی کوئی نقصان ہو تو اسے نقصان سے آگاہ کرو اس لیے کہ دین کل کا کل نصیحت ہے اور جو نصیحت کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت اس سے بہت قریب ہے علماء اور اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو دیکھو کہ نصیحت کرنے والا اسے برا لگنے لگا ہے اور نصیحت سے اسے تکلیف ہوتی ہے تو اس سے کہہ دو کہ بہت جلد تم اللہ کی گرفت میں یا اللہ کے عذاب کی زد میں آنے والے ہو اس لیے کہ تمہارا مزاج ایسا خراب ہو گیا جیسے بیمار کی زبان دکھتی ہوئی آنکھوں کو برا لگتا ہے سورج بیمار زبانوں کو برا لگتا ہے پان تو نصیحت مومن کا حصہ ہے جہاں سے حاصل ہو مومن کو نصیحت فبول کرنی چاہیے اور نافرمانی سے اور اللہ رسول کی ناراضی سے ڈرنا چاہیے یا ایوہ الذین آمن اترق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وقولو قولا صدیدہ اور بات ہمیشہ سیدھی سچی فت کی کہو یسلح لکم عمالکم اللہ تمہارے کاروبار اور کام اچھے کر دے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا اس حسن عمل کی وجہ سے ومن یتع اللہ ورسولہ فقد فاضا فوزا عظیمہ اور جس نے تار کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی یقیناً وہ بڑا کامیان ہوا